نمسکار آٹھ کی کڑ خبریں دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیس تریپاٹھی اور شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے موسم ویبھاگ کی طرف سے جاری کی گئی پورو سوچنا میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ مدیہ پردیش میں آج سے ایک بار پھر مونسون ایکٹیو ہوگا اگلے تین دن تک بھاری بارش کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا راجو کے 38 زلو میں آج بھاری بارش کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا ہے بنگال کی کاری میں لو پریشور ایریا سسٹم بنا ہوا ہے سنگھ رولی زیدھی انوپور شیڈول امریا ڈنڈوری منڈلا بالا گھاٹ مائہر میں آرینج الرٹ جاری کیا گیا ہے اور اگلے تین دن تک اسی طرح سے آرینج الرٹ کا پرابہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جب بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے پوروان امان ہے کہ 38 زلے تربتر ہوں گے ایک بار پھر سے مونسون کے ایکٹیو ہونے کے چلتے ایک بار پ پھر بارش کا دور دیکھنے کو ملے گا جن زلوں میں زیادہ پرابہ دیکھنے کو ملے گا اس کی اگر بات کریں تو سنگھ رولی سیدھی انوپور شہڈول امریا ڈنڈوری منڈلا بالا گھاٹ مائہر میں آرینج الرٹ اس کے لیے جاری کیا گیا ہے آنے والے تین دن میں 38 زلے تربتر ہوں گے موسم ویبھاگ کی طرف سے دی گئے پوروان امان کے بارے میں اور ڈیٹیل لینے کے لیے چلیں گے ہمارے سیوگی واسو چورے کے پاس واسو کیا کہہ رہا موسم ویبھاگ کھاڑی میں ایک لو پریشر ایریا کریٹ ہو رہا ہے جو مددیش میں بارش کرانے کی استیتھی بناتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے کے سسٹم اور بھی ڈیولپ ہوتے رہیں گے حالاکہ کنٹینیووسلی یہ سسٹم کام نہیں کریں گے دو دو تین دن کے لیے سسٹم بنیں گے پھر اس کے بعد کچھ بریک دیکھنے کو مل چکتا ہے اور اس کے بعد ایک بار پھر بارش کا دور شروع ہوگا جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ دو تین دن پہلے دک جو مونسونی سسٹم ایک لگاتار ہفتے بھر قریب اچھے بارش ہوئے اس کے بعد ابھی دو تین دن کا بریک رہا ایک بار پھر صرف بارش کا دور ہے وہ شروع ہو جائے گا مددیش میں ایوریج رین فال سے زیادہ رین فال کی جو خبریں ہیں وہ لگاتار سامنے آتی رہی ہیں لیکن اب جو یہ بارش ہو رہی ہے یہ گراؤنڈ وارٹر کے لیے بہتر مانی جا رہی ہے اچھی مانی جا رہی ہے کیونکہ پہلے ہی تمام جو ندیاں ہیں تالاب ہیں وہ لبالاب ہو چکے ہیں ڈیمز جو ہے وہ پورے بھر چ بھر چکے ہیں کئی بار پانی بھی جو ہے وہ چھوڑا جا چکا ہے لیکن اب یہ جو بارش ہوگی یہ سٹوریج کے لحاظ سے اچھی مانی جا رہی ہے لیکن اگر بہت زیادہ رین فال ہوتا ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر یہ مسئبت کا سبب بھی بن جاتا ہے کیونکہ نگم کے پرساشن کے پریاسوں کی جو ہے وہ پول کھل جاتی ہے داوو کو جو ہے وہ پول کھل جاتی ہے اور کئی جگہ سی ویج پول ہونے کے چلتے جل بھراؤ کی سٹی بن جاتی ہے اور عام لوگوں کو اس سے پریشان ہونا پڑتا ہے ملی ہے بلاسپور کوربہ درگ بھلائی کو پچاس پچاس بسز ملی ہیں کوربہ میں بھی چالیس ای بسز سنچالت ہوں گی اور اس سے نہ صرف پردوشن بلکہ یاترہ میں بھی سو بدھا اور سگم محسوس ہوگا یاتریوں کو بات کریں گا ہماری ساگیوگی تنو برما اس وقت ہمارے ساتھ ہو گئے تنو ای بسز کا چھتیس گڑ میں اتارے جانے کا پلان پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے کب تک یہ دھراتل پر دیکھنے کو ملیں گی بلکہ دیکھیں چھتیس گڑ کے لیے یہ جو ہے ایک بڑی سوگات ہے اور شہری چھتروں میں پبلک ٹرانسپورٹ اسٹرکچر کو سٹرانگ کرنے کے لیے کینڈر سرکار کے دوارا ای بس سیوہ جو ہے یوزنا شروع کی گئی ہے جس کے تحت چھتیس گڑ کو سو ای بسے جو ہے وہ دی جاری ہے جس میں کوربہ دورو اور بلائی میں پچاس پچاس اس کے ساتھ ہی چالیس ای بس کی پرمیشن جو ہے یہاں پر دی گئی ہے اور لمبے سمیل سے چھتیس گڑ میں سو ای بس چلانے کی پلاننگ جو ہے وہ کی جاری تھی کئی اس کے ساتھ ہی چھتیس بس الگ سے اور چلانے کی یوزنا جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے تو ایسا مانا جا سکتا ہے کہ ستمبر اکٹوبر نومبر کے اس منت میں رازدھانی ریپور سمیت جو بھی اور زیلے ہیں وہاں پر ای بس کی سیوہ جو ہے وہ شروع ہو جائی کیونکہ اس سے پہلے بھی مہاپور ریزاق سیوہ نے بھی لگتر پلانی کے تحت ای بس چلانے کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نومبر تک جو ہے کے اندر سرکار کی طرف سے ای بس جو ہے رازدھانی ریپور میں اس کی سوگات جو ہے مل جائے گی اور اسی سامنے سے اس کا سنچالن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جتے کہ ہم عرون ساؤڈ نے بھی اس کو لے کر تمام ترکے بیان جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پبک ٹرانسپورٹیشن سرویس کے لیے ای بس کو کھریدنے اور سنچالن کے لیے کے اندر سرکار جو ہے ویتی ساہت اپردان کرنے والی اور اس کے شہر کے وکات کے لیے اور شہر کے انسپرار سرکچر کے لیے یہ پورا خرد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی جنسنکھیا رازدھانی ریپور میں جو ہے لگاتار بڑھتے جائے ایسے میں جو کنیکٹنگ شہر ہے سہہ بھی لائی کی ہم بات کریں درگی کی ہم بات کریں نیو ریپور کی ہم بات کریں تو ان ایڈیا میں این بسوں کا جو ہے وہ سنچال میں جو ہے وہ کیا جائے گا اور امریکہ پور میں ایک بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا دراصل کار سوار بدماشوں نے سکوٹی کو ٹکر مار دی اور سکوٹی سوار ماں کی موت ہو گئی جبکہ دو بیٹیاں اس میں گھائل ہو گئیں محلہ کے گہنے موبائل پرز یہ سب ہی لے کر وہ فرار ہو گئے اور امریکہ پور سے چندکالو جا رہی تھی تینوں دریما تھا نکشیتر کے کرجی نہرپل کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر ایک سکوٹی سوار ماں کو ٹکر مار کر بدماشوں نے پہلے جان سے مار دیا اور اس کے بعد اس کے گہنے موبائل پرز لوٹ کر بدماش فرار ہو گئے یہ محلہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ جا رہی تھی اور اس دوران دریما تھا نکشیتر کے کرج نہرپلیا کے پاس اس واردات کو انجام دیا گیا امریکہ پور سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا ہے اور جس طرح کا یہ پورا گھٹنا کرم ہے اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹکر مار کر پہلے محلہ کو گرانے اور گھائل کرنے کے رادے سے ٹکر ماری گئی تھی اور چکی یہ بھیشن ٹکر تھی ایسے میں محلہ کی موت ہو گئی اور گریہ بند میں دتیل ہاتھی کی دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے دتیل ہاتھی نے مویشیوں پر حملہ کر دیا جس میں ایک مویشی کی موت بھی ہو گئی پنگیشور ون پر اکشتر کے جوگی ڈیپا گاؤں کی یہ پوری گھٹنا ہاتھی کے آتنک سے گرامیڑوں میں دہشت کا محول ہے ون بھبھاگ نے گاؤں میں ہائی الڈرٹ جاری کیا اور ون بھبھاگ نے دس سے زیادہ گاؤں میں منادی کروائی ہے لوگوں سے ساودان رہنے کے لیے بھی کہا گیا ہے جس میں ایک مویشی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور ون بھبھاگ نے اس پورے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے منادی کروائی ہے تریہ بند میں دتیل ہاتھی کی دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے مویشیوں پر بھی ہاتھیوں کے حملے اب شروع ہو گئے ہیں اور ہاتھیوں کے آتنک سے پورے کشتر میں دہشت ہے گرامیڑوں میں بھے کا ماحول ویافت ہے اور ایسے میں ون بھبھاگ نے دس سے زیادہ گاؤں میں منادی کروا کر انہیں الرٹ کر دیا ہے کہ دتیل ہاتھی کی آمد ہونے سے یہاں پر خطرہ لگاتار منڈرہ رہا ہے اور خطرے کی بانگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مویشیوں پر بھی اب ہاتھیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے جس میں ایک مویشی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہاتھی کی حملے میں اور اس پوری گھٹنا کولے کر دس گاؤں کو چیتا دیا گیا ہے کہ دتیل ہاتھی اس وقت جنگل میں وچرن کر رہا ہے دراصل یہ وہ دتیل ہاتھی ہوتے ہیں جو سموہ سے نکال دیئے گئے ہوتے ہیں اور سموہ سے نکالے جانے کے بعد آکروشت ان ہاتھیوں کا شکار بنتے ہیں کچھ مویشی کچھ انسان کچھ گھر جبلپور میں رینجر اور آرہ مشین سنچالک کے بیچ ویباد کے بعد ہنگامہ ہو گیا ساگون تسکر نے ون بیبھاگ پر راپ دکھایا اور مشین سنچالک نے مار پیچھ کر وردی بھی پھار دی ون بیبھاگ نے پولیس کے حوالے اسے کر دیا اور بڑی ماترہ میں ساگون کی لکڑیاں یہاں سے ضبط کی گئی ہیں ون بیبھاگ کے اڑن دستے سے بیباد ہوا تھا ساگون کی لکڑی ضبط کرنے کے لیے ون بیبھاگ وہاں گیا ہوا تھا آپ دیکھئے آپرادک پرورتی کا یہ تسکر جو ون بیبھاگ کے آرکشکوں کے بھی کابو میں نہیں آ رہا ہے اور بردی پھار دی اور اس کو پیٹ ڈالا بری طرح سے یہ ہے تسکروں کی طاقت اور کسی بڑے پاورفل بیکتی کی شہ ہونے کی وجہ سے ہی اس طرح کی گھٹنایں اکثر ہوتی ہیں چونکہ انہیں ڈر نہیں ہے کسی بھی قانون کا قانون کا کوئی خوف نہیں ہے اور یہ بن بیبھاگ کی ٹیم آرکشکوں کی پوری ٹیم وہاں پر پہنچی تھی اور پوری ٹیم کو ایک آدمی کابو کرنا مشکل ہو رہا تھا جبل پور میں یہ سب کچھ ہوا اور دیکھئے کس طرح سے جو تسکر ہے آرہا مشین پر کام کر رہا ہے ساگون کی لکڑی وہاں پر کارٹ رہا ہے اور اس میں کو کابو میں نہیں آرہا ہوں آرکشکوں کیا لگے پولیس کے حوالے اس کے کر دیا گیا ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا کوٹو بھی سامنے آیا تھا مشین سنچارک جس کے ساتھ مار پیٹ جس نے کی آرکشکوں کے ساتھ اس کی وردی بھی پھار دی اور اس میں ہمارے جو بریشت ادھکاری ہیں مکھوان سندر چک مہدے ہمارا لگتار جالی رہے گا